السلام علیکم ڈاکٹر آئیشہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صحت کے اس بھرپور پلیٹ فارم کے اوپر جہاں سے ہمارے لوگ صحتیاب ہوتے ہیں اور کافی ان کو حیلت ملتی ہیں ان کی ڈائیوٹیز اور ان کی صحت وغیرہ کس طریقے سے منٹین رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر آئیشہ کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا ڈاکٹر آئیشہ کافی ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے کافی لوگ بے سبری سے ہمارے بیوئرز آپ کا انتظار کر رہے تھے جو کہ آپ کے پیشنٹس بن چکے ہیں اور کافی طرح علاج وہ ماشاء اللہ سے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے کر چکے ہیں تو کچھ سوالات ہمارے پاس آئیتے ہیں ہمارے بیوئرز کی جانب سے تو آج ہم نے سوچا کہ آپ سے سوالات کیے جائیں تو آپ تیان ہیں ان کے سوالات کے شکریہ ڈاکٹر آئیشہ ہمارے پاس پہلا سوال آیا ہے کہ مختلف عمر میں جو ڈائیٹ ہوتی ہے لوگوں کی وہ چینج ہوتی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ بلکل جی یہ بلکل سوال آپ کا بڑا جینوین ہے اور ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ ڈائیٹ چینج ہوتی ہے دیکھیں بچے کی ڈائیٹ بلکل ڈفرنٹ ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے جوانی میں ڈائیٹ جو ہے وہ بلکل ڈفرنٹ ہوتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ڈائیٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے اور اس کو آپ اسی طرح سے لیں بلکہ میں تو اس سوال کو بہت بھی اور سمپل کروں کہ ایون مردوں اور عورتوں کی ڈائیٹ جو ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہوتی ہے گرلز اور بوائز کی ڈائیٹ بلکل ڈفرنٹ ہوتی ہے جیسے جیسے ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں گروئنگ ایج کے اندر آپ کو اور طرح کی نریشمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور نیوٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں بکوز آپ کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس وقت ہمیں اور طرح کی چیزیں دینی ہوتی ہے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ کالشم کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے وائٹمین بی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے اور کیونکہ ہم گرو کر رہے ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ہائٹ بڑھتی جاتی ہے پھر ہم اور چیزوں کی طرف آتے ہیں ہمارا فوکس ہوتا ہے اور پھر جو ہماری گروت پوری ہو چکی ہوتی ہے پھر جب ہماری اوڈے جانے لگتی ہے تو ہمیں ڈائیٹ کا اور طرح سے دھیان کرنا پڑتا ہے کہ پھر ڈائیٹیز ہے کالیسٹرل ہے وہ ہماری لائف میں جب اینٹر کرتے ہیں تو ہم کیلیڈک رسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں تو ڈائیٹ تو پوری زندگی ہماری بدلتی رہتی ہے ہم کسی بھی ایک ڈائیٹ کا ہنگے تو پوری زندگی چل ہی نہیں سکتا اچھا ڈاکٹر آئیشا جیسے کہ ڈائیٹ سرب آپ آج کل جو مطلب کے ایک محل چل رہا ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ سے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں تو ایک بڑا مزے کا ایک سوال آیا ہے کہ اس کے اوپر تو ماشاءاللہ سے اگر آپ بیک ڈیٹس میں جائیں تو ایک خاتون تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئی تھی کہ میں اپنے بچے کو میٹھا کھانے سے کیسے روک ہوں ایک یہ بڑا سوال ہے کہ میٹھا کھانے سے کیسے روکا جائے بچوں کو لیکن بچوں کو ہمیں بہت ہی پیار اور محبت سے روکنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر میٹھا مانگ رہا ہے آپ اس کو دیں لیکن ہم جو کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میرا یہ کام نہ کرو یا تم میرا یہ کام کرو ایز ای ریوارڈ اور ایز ای پنشمنٹ ہم میٹھے کو نہیں use کر سکتے ہم نے بچے کے وزن پہ بھی نظر رہی ہے ہم نے بچے کی height پہ بھی نظر رہی ہے ہم نے بچے کے weight پہ بھی نظر رہی ہے لیکن ہم نے as a reward یا as a punishment ہم نے میٹھے کو lance نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم نیٹھے کو بچے کو ہم بلکل مکمل طور پر میٹھے کو اس کی life سے نکال نہیں سکتے لیکن بچوں کو میٹھے کی ضرورت ہے ہم نے بچوں کو میٹھا دینا ضرور ہے ہم اس کو دیں ضرور لیکن اس کو مکمل طور پر اس کی لائف پہ لیکن جہاں ہم دیکھیں کہ بچہ میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کر رہا ہے اور میٹھا بہت زیادہ اس کو دوس کر رہا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا بین ماں باپ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جنگ فوق سے کنٹرول کریں بہت زیادہ آج کل جنگ فوق کا رواج ہے اور بچے سے بہت اٹراکٹب رہتے ہیں کہ بھر کی دال روٹی سے زیادہ بچوں کو پسند ہوتا ہے کہ وہ میٹھے کا استعمال کریں لیکن جو کچھ ہم کھا رہے ہیں ہم والدین جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہی ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے جو ہمارے گھر کے بزرگ کھا رہے ہیں ہم نے بچوں کو وہی دے ڈاکٹر علشاء جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ جیمنگ کا بہت زیادہ ایک پرینٹ آج کل چل چکا ہے ہمارے بچے جیسی تقریباً سولہ سال کی عمر میں قدم رکھتے ہیں لڑکے ہوں چاہے بچے ہوں ہماری بچیاں ہوں تو یہ نو جوان نسل آج کل جم کی طرف بہت جاری ہے جبکہ پہلے اگر وقتوں میں جائے جائے تو ڈاکٹرز کہا کرتے تھے کہ اس ایک عمری تک وزن اٹھانا چاہیے اس عمر کے بعد مطلب کہ آپ کو وزن اٹھانا چاہیے لیکن بچے تو آج سے ہی مطلب کہ ابھی سولہ سال کی عمر سے ان کو اپنی فٹنس کا پڑ گیا ہے کہ ہم سلم ہوں سمارٹ ہوں اس حوال سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے دیکھیں وزن اٹھانا یا جس میں ہم کہتے ہیں کہ پوش اپس وغیرہ جس وقت آپ کی ہائیڈ بڑھ رہی ہے یعنی کہ جس وقت آپ اپنی ہائیڈ گیل کر رہے ہو اس وقت فکلی سے ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ اس وقت بچے پوش اپس نہ کریں یا بیٹ اٹھائیں گے لیکن یہ کہ جن جانا جس میں وہ واک کر رہے ہیں یا جوگن کر رہے ہیں یا ٹراکس کے اوپر بچے چل رہے ہیں اس وقت کوئی حرض نہیں ہے کہ وہ بچے کی ایکسرسائز کریں لیکن ہیوی ایکسرسائز جس میں وہ بہت ہیوی بیٹس اٹھائیں اس وقت ہم ان کو منع کرتے ہیں لیکن آج کل کی نوجوان حسل بغیر کسی ٹرینرز کی جن میں جا کے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتی ہے یا ایسے بیٹس اٹھا لیتی ہے اس کے بعد ان کو انجریز ہوتی ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اگر آپ کو جن بھی جانا ہے تو وہاں پہ پر انسٹرکٹرز کا ہونا ضروری ہے جو پرپرلی نظر رکھ رہا ہو ٹھیک ہے آپ کے جن کے اندر پرپرلی آپ کو گائیڈ کر رہا ہو یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انجریز نہ ہو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ بچے وہ بارنی گوزز کے ساتھ بھی آتے ہیں کمپلینز کے ساتھ بھی آتے ہیں اور بہت زیادہ اگر بچہ یا بڑا اوبرویٹ ہے تو میں سکتی سے منا کرتے ہوں کہ آپ جن جا کے ایکسرسائز نہ کریں یا وزن نہ اٹھا لیں کیونکہ اس کے بعد جوائنٹ ڈش لوکیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ووک کریں ڈائیٹ کنٹرول کریں جب وزن کم ہو جائے اس کے بعد آپ جن جائیں یا پھر ایسے جن میں جائیں جہاں پہ فیزیکل کرینر ہو لیکن ایسی ایکسرسائز نہ کریں جس کے بچے آپ کے لئے تطلیف کا سبب بن سکے اچھا یہ انٹرمیٹن فاسٹنگ انٹرمیٹن فاسٹنگ انٹرمیٹن فاسٹنگ کیا ہے یہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کا آج کل بہت فیشن ہے اور لوگ اس کی طرف بہت جا رہے ہیں کہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ربزان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور اس کے ریزلز کی بہت اچھے آ رہے ہیں بسکلی آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک لمبا فاقہ کیا ایک لمبی ڈیوریشن کا یہ سمجھیں سولہ گھنٹے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے سولہ گھنٹے اپنی بوڈی کو کچھ بھی کھانے پینے سے محروی کیا یہ اس کو یہ ورک ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ مردوں میں تر یہ سولہ گھنٹے تک چلا جاتا ہے خواتین میں میں نہیں پسند کرتی کیونکہ وہ بچاری میں ہی انگے گھنٹے رہ سکتی بھوکا تو it's about she can take it for about 14 hours and she can take it for about 12 hours more than that لیکن لیکن it should be under the supervision of a doctor under the supervision of a health expert بکور یہ اتنا لنبا ڈیوریشن کا فاقہ ہو جاتا ہے یا فاسٹنگ ہو جاتی ہے تو ایک ہیلت ایکسپرٹ آپ کو دیکھ گروہ رہا ہے وہ آپ کو مونیچر کر رہا ہے فرانسان آپ ڈائیبیٹک ہیں آپ کے شگر لیوز ڈروپ ہو گئے اسی انٹرمیٹن فاسٹنگ کے اندر تو وہ تو ایک میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے گا تو ایسا کوئی کام آپ نہ کریں جو بداؤت سپرویزن آف این میڈیکل ایکسپرٹ پلس انٹرمیٹن فاسٹنگ کا ریزلٹ تو آتا ہے لیکن اس انٹرمیٹن فاسٹنگ کے اندر اگر آپ نے ہائی کالوری کاربز لے گئے یا آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ آلویڈی بہت ہائی کالوری کے تو ریزلٹ نہیں آتا کچھ عرصے کے لیے اس میں ریزلٹ آتا ہے لیکن اس کے بعد وہی بات ہے آپ کب تک کریں انٹرمیٹن فاسٹنگ کچھ عرصے بعد آپ کو نورمل روٹین پر بھی کو آنا ہے تو جتنے جو ڈائیٹ ایک دم لئی نہیں آتے ہیں ہی کو ڈائیٹ آ رہی ہے روٹین ڈائیٹ آ رہی ہے اچانک سے ڈائیٹ آ جاتی ہے اچانک سے ڈائیٹ آ جاتی ہے کہ میں راتوں راہ کو ایسا ریزلٹ لیکھا ہوں وہ پسٹن کو آتی ہے اور لوگ بہت چاک شک سے کرتے ہیں وہ ریزلٹ ہی لیکی آتی ہے لیکن اس ادنچولی کیا ہوتا ہے آپ کبھی نورمل روٹین میں آنا پڑھیں اپنے وہ سیلٹ ہی لیکی آنا پڑھیں